موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان للکار قسط نمبر پینتالیس میں نے دیکھا کہ سلطانہ کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا تاہم وہ چھوٹے سرکار کے حکم کی وجہ سے چھوٹ تھی چھوٹے سرکار اور ان کے ایک مساحب نے ایک بار پھر اپنے پھیس سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو دیکھا تب چھوٹے سرکار نے گہری سانس لیتے ہوئے سلطانہ کو مخاطب کیا کیا یہ بات درست ہے کہ تم اپنے گھر کے چوبارے سے پگوڑا کے سین میں تاکا جا کی کرتی رہتی تھی اور تم نے وہاں سزا کاٹتے ہوئے محروض سے آنکھ لڑا رکھی تھی یہ بلکل غلط ہے چھوٹے سرکار ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اس میں سے کچھ بھی سچ نہ ہی وہ بہت جوز سے بودی چھوٹے سرکار نے اسے ٹوکا ہم جو کچھ تم سے پوچھ رہے ہیں بس اس کا جواب دو کیا بیعہ سے پہلے محروض سے تمہارا کوئی ناتا تھا نہ ہی سرکار میں بلکل سچ کہتی ہوں میں اس کو اپنے گھر کے چھت پر سے دیکھتی جرور تھی اور میں کوئی اکیلی اچ نہ ہی دیکھتی تھی اور روز پروز کے لوگاں دیکھتے تھے اس کے اور دوسرے دو قیدیوں کی حالت بہت پتلی تھی ان کے پاؤں میں رسی کی بیڑیاں رہتی تھی یہ سارا دن پگوڑا کے کام کرتے تھے جار پوچھ کرتے فرش دھوتے تھے نالیاں صاف کرتے تھے بڑے بھکشوں کی مٹھی چابی اور خدمت بھی ان کا اچ کام تھا ان کو بس دوپہر کے وقت کھانا ملتا اور وہ بھی یہ مانگ کر لاتے تھے شام سے جرہ پہلے ان کو پگوڑا کی سیڑیوں کے سامنے جہاں لوگا کی کھڑامیں اور جوتیاں پڑی رہتی ہیں اوندھا لٹایا جاتا اور بید مارے جاتے تھے دونوں مردوں کو دس دس عورت کو چھے چھوٹے سرکات دوسروں کی طرح مجھے بھی ان تیر لوگا پر ترس آیا تھا اس وقت محروج مجھے اپنے ایک مسلمان بھائی کی طرح لگتا تھا ایک ایسا بھائی جو اپنے وطن سے دور ایک سخت مصیبت میں بھنسا ہوا تھا لیکن پھر ایک دن تم نے اچانک اس سے شادی کر لی پر اس شادی کو بچانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا چھوٹے سرکار نے سوال کیا وہ عشق بار لہجے میں بولی چھوٹے سرکار مجھے آپ کے انصاف پر پورا اعتبار ہے لیکن سرکار ابھی تک آپ کے سامنے اس تصویر کا بس ایک اچھ رخ ہے اور یہ بالکل غلط رخ ہے زرگاہ میں جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے والے نے اچانک میری شادی محروض سے کیوں کی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کے پیچھے بس ایک اچھ وجہ تھی چھوٹے سرکار میرے گھر والے میری عجت بچانا چاہتے تھے موہن کمار بھڑھ کر بولا یہ معاملے کو الجھانے کی کوشش کر رہا تھا چھوٹے سرکار دیکھو موہن کمار تمہاری بات پوری طرح سنی گئی ہے اب مجھے اس سے اپنے سوالوں کا جواب لینے دو چھوٹے سرکار نے موہن کمار کو ٹوکا پھر اس نے اشکبار سلطانہ کی بات چاری رکھنے کو کہا سلطانہ بولی یہ کوئی بات دھکی چھپی نہ ہی ہے جی جارج گورا اس راج بڑے کی عورتوں پر گندی نجر ڈالتا ہے اس نے تین چار برس پہلے مجھ پر بھی گندی نجر ڈالی اور اسی کی یہ نجر اب بھی جو کی تو ہے آپ جانتے ہیں وہ ہندی بول لیتا ہے ایک بار اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میں اس کی پتنی بننے پر راجی ہو جاؤں تو وہ ہر طرح کے غلط کام ایک دم چھوڑ دے گا میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس طرح کی بات اس نے اس سے پہلے بھی کئی عورتوں سے کہی ہوئے گی اور وہ عورتیں میری طرح عام نہیں ہوئیں گی بڑی بڑی خوبصورت ہوئیں گی یہ عورت باج بندے تو ایسے ایچ ہوتے ہیں یہ ہز میجیسٹی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے چھوٹے سرکار خدا برش نے بھڑک کر کہا یہ ثبوت کے بغیر الزام لگاوت ہے چھوٹے سرکار نے سلطانہ کو تنبیہ کی تم غلط لفظ استعمال نہ ہی کرو اور اپنے جواب کو صرف اس حد تک رکھو گے تمہارا پیہ اچانک محرود سے کیوں ہوا سلطانہ نے اوڑنی سے آنسو پوچھے اور بچے کو کندے سے لگاتے ہوئے بولی چھوٹے سرکار میں نے گورہ صاحب کو صاف انکار کر دیا تھا اور اس نے کبھی بھی میرا پیچھا نہ ہی چھوڑا وہ حکم جی کو میرے خلاف بھڑکاتا رہا اور مجھے پانے کی تطبیریں سوچتا رہا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکم جی بھی اس کی باتوں میں آگئے بلکہ پوری طرح اس کی ہامیں حامل آنے لگے یہ دو سال پہلے کی بات ہے ساتوی کا جشن آنے والا تھا آپ جانتے اچھ ہیں ساتوی کے جشن میں راج بھومن کے اندر خاص انتجام کیے جاتے ہیں قرآن رواج کے مطابق سات رنگوں کے لیے سات لڑکیاں چنی جاتی ہیں ان کو فیریوں یا پریوں کا خطاب دیا جاتا ہے ایک وقت تھا جی جب کسی بھی لڑکی کے لئے پری بننا اور راج بھومن نے جگہ حاصل کرنا بڑی عجت کی بات ہوتی تھی اس کا جیمن سمر جاتا تھا مراکم اگر اب وہ پہلے والی بات کہاں رہی ہے جو سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے لگا ہے پھر بھی بے شمار لڑکیاں ہیں جو پری بن کر راج بھومن میں جانے کے سپنے دیکھتی ہیں تم اپنی بات کو صرف اپنے جواب کی حد تک رکھو چھوٹے سرکار نے اسے ٹوکا معافی چاہتی ہوں سرکار میں ساتھویں کے جیشن کی بات کر رہی تھی راج بھومن کی کچھ ہوتے مجھے یہ خوشخبری سنانے آئیں کہ میرا نام اس سال چنے جانے والی ساتھ لڑکیوں میں لیا جا رہا ہے بہت آشا ہے کہ میں چننی جاؤں گی چھوٹے سرکار میں جان گئی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں دکھ کے سمندر میں ڈھوپ گئی مجھے پتہ چلا کہ مجھے صرف اور صرف گورا صاحب کے لیے راج بھومن لے جایا جا رہا ہے میں صرف وہاں گورا صاحب کی رکھیل بن کر رہ جاؤں گی میں نے اور میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہ ہی ہونے دیں گے مجھے ساتھ لڑکیوں میں چن لیا گیا میرا رنگ لال تھا مگر جس رات حکم جی کے آدمیوں نے میرے ماتھا پتہ سے چناؤ کی رسمی اجازت کیلئے آنا تھا تو پہر کے وقت میرے پتہ نے محروج سے میرا بیعا کر دیا یہ پہلے سے پتہ جی کا منصوبہ نہ ہی تھا اس وقت کوئی بھی مسلمان لڑکا مل جاتا اور راجی ہو جاتا تو میرے پتہ نے اس سے میرا نکاح پڑھوا دینا تھا آپ جانتے اچھ ہیں کہ بیہتہ لڑکی راج بھومن کی پری نہ ہی بن سکتی میں بھی پری بننے سے بچ گئی لیکن اس کے بدلے میں حکم جی کا غصہ چھیلنا کوئی آسان کام نہ ہی تھا ہم سب جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت مشکل ہوئیں گا تب پتہ جی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مشکل وقت سے گجرنے کے لیے مہاراج پرتاب بہادر جی کی دی ہوئی مہور سے کام لے گئے مہن کمار نے بہت بے چینی سے اپنی چھوڑی تھوڑی کو کھجایا اور بولا گستاخی معاف چھوٹے سرکار یہ چھوڑی اپنی چرب زبانی سے معاملے کو اجھانا چاہت ہے یہ ہماری توجہ اصل صورتحال سے ہٹا رہی ہے کوئے کو سفید کہنے سے وہ سفید نہ ہی ہو جاتا سارا ذرگہ جانت ہے کہ یہ ٹھیک عورت نہ ہی ہے اپنے کالے کرتو چھپانے کے لیے یہ دوسرے پر گھنونے الزام لگاتی ہے وہ جب اس کا جواب دیا جاوت ہے تو مرنے مارنے پر اتر آتی ہے رتنا دیوی جی کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا ایسے ہی شروع ہوا تھا اس نے ان کے رتبے کا خیال کیے بغیر پہلے گماری کی پھر ہاتھا پائی پر اتر آئی یہ بلکل جھوٹے سرکار میں بڑی سے بڑی خسم کھانے کو تیار ہوں میں نے رتنا دیوی سے کچھ نہیں کہا میرا اور ان کا بھلا کیا چوڑ میں ایک نصیبوں ماری بے سہارا لڑکی وہ راج بھون کی رانی میں تو ان سے اپنی جان بچاتی پھرتی تھی اور وہ کسی صدت مجھے شما کرنے کو تیار نہیں تھی میں پنگھٹ پر پانی بھر رہی تھی وہ وہاں اپنی سکھیوں کے ساتھ سیر کرنے آئی تھی انہوں نے مجھ سے ایک ایسی گندی بات کہی جو ان کی جبان کو ہرگی جیب نہ دے ہی گیتی تھی میں نے صرف اتنا کہا کہ اتنے بڑے مجھ سے اتنی چھوڑی بات مت کہیں بس وہ اسی بات پر بھڑک گئی اور پال کی چھوڑ کر مجھ پر کھوٹ پڑی انہوں نے مجھ سے ہاتھ اپائی کی اور پھر اپنے جور میں خود ہی پیسل کر پنگٹ کی سیویوں پر گری ان کو جو چھوٹ آئی وہ اپنی وجہ سے آئی وہاں بولسوں نے اپنی آنکھوں سے ہی سب کچھ دیکھا لیکن میں جانتی ہوں کہ اب کسی میں اتنی حمد نہ ہی ہوگی کہ وہ اس بات کی گواہی دے آپ جانتے ہیں یہاں کمجور کا ساتھ کوئی نہ ہی دیتا چھوڑے سرکار وہ سچ بول کر بھی ہارتا ہے جور والا جھوٹ بول کر بھی کی جاتا ہے آخری الفاظ کہتے کہتے سلطانہ کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنے بچے کو کندے سے لگا کر سسکنے لگی اس کے بالوں کی لمبی لمبی لٹیں اس کی اوڑنی سے نکل کر اس کے چہرے پر جھول رہی تھی حافظ خدا بخش نے کہا یہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈال رہی ہے جی اصل میں اس نے محروض جیسے دیوانے سے بیاد کیا ہی تھا اس لیے کہ یہ اپنے کرتو تو کچھ پانا چاہا تھی ہم سب جانت ہیں کہ یہ ہرجائی ہے اس کے کئی آرانے باپ بڑا ہو چکا ہے بھائی بہت عرصے سے بیمار پڑا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہے یہ جھوٹ ہے الجام ہے سلطانہ چلائی میں ان سب لوگا کو جانتی ہوں یہ حکم جی کے خاص بندے ہیں ان کے موں میں حکم جی کی جبان ہے اس دوران میں غنی صاحب نے بھی دبے لہجے میں سلطانہ کی حمایت میں چند فکرے بولے انہوں نے کہا کہ ایک ایسی لڑکی جو ماں بھی ہے کسی ٹھو سبوت کے بغیر ایسے سنگین الزام نہیں لگائے جانے چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ اس لڑکی کے گھرانے کو کسیت تک جانتے ہیں وہ عزت دار سچے اور نڈر لوگ ہیں اگر ان کے لڑکی واقعے بچلن ہوتی تو وہ کبھی چھپکے نہ بیٹھے رہتے چھوٹے سرکار نے دونوں طرف کا موقع بزاہ سے سنا اور چند مزید سوالات کیے پھر وہ میری طرح متوجہ ہوئے تب تک میں فیصلہ کر چکا تھا جب چھوٹے سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ میں سلطانہ کو اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں یا نہیں تو میں نے اس کا جواب اس بات میں دیا اور کہا میں اپنی غلط بیانی کی معافی چاہتا ہوں کل میں پوری در اپنے حواس میں نہیں تھا سلطانہ کے ساتھ میرا بیعہ ہو چکا ہے اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ میرا ہی ہے اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ تم کل اپنے حواس میں نہ ہی تھے جو آج حواس میں نہ ہی ہو چھوٹے سرکار نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں درست ہے چھوٹے سرکار یہ میری بیوی ہے یہ میرا بچہ ہے میری بیوی پر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں یہ گھر گرہستن ہے یہ پوری طرح میری وفادار ہے یہ حکم جی اور ان کے دوست کی بدلیتی ہے وہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم سے بچنے کے لئے ہم نے ذرگا چھوڑا لیکن یہ لوگ یہاں تک بھی ہمارے پیچھے ہیں اگر آپ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا تو ہمیں بے عزت کر کے مار دیے جائے گا چھوٹے سرکار میں بولتا چلا گیا حالانکہ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ ذرگا کہاں ہے حکم جی کون ہے میری شادی کب ہوئی تھی لیکن میں خود کو ذہنی طور پر باورک کرا چکا تھا کہ ذرگاں موجود ہے حکم جی گورہ صاحب اور ان کی بدنیتی بھی موجود ہے اور سلطانہ سے میری شادی بھی ہو چکی ہے یہ سب کچھ میری یاداشت کے پردے پر موجود نہیں تھا لیکن اس کے بارے میں اب اتنی ثبوت موجود تھی کہ میں اسے جھپلا نہیں سکتا تھا میں نے اب اپنی یاداشت بچانے میں نے اب اپنی یاداشت کے بجائے ان ثبوتوں پر محروسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ صحیح دماغ بندہ نہ ہی ہے سرکار اس کی کسی بات پر محروسہ نہ ہی کیا جا سکتا موہم کمار نے احتجاج کیا چھوٹے سرکار نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور مجھے اپنا بیان جانے رکھنے کا اشارہ کیا میرے بیان کے مصبت اثرات چھوٹے سرکار کے چہرے پر نظر آنے لگے تھے انہیں کم از کم اتنا یقین تو ہو رہا تھا کہ میں سلطانہ کو بیوی مان رہا ہوں اور میرے نزدیک وہ وفادار ہے اب تک کی سماعت کے دوران میں مجھے اندازہ ہوا تھا کہ چھوٹے سرکار کے دل میں سلطانہ اور اس کے بچے کے لئے نرم گوشہ موجود ہے اور وہ انہیں پناہ دینا چاہتا ہے تاہم اس کے لئے وہ قانونی تقاضے بھی پورے کرنا چاہتا ہے میرا بیان سننے کے بعد اس نے بڑی ذہانت سے موہن کمار اور گروہ راکیش سے چند ایسے سوال کیے جن سے ان کے بیانوں میں تضاد پیدا ہوا جارج گورہ کی ناپسند دیدہ مسلکت کے بارے میں بھی چھوٹے سرکار نے موہن کمار سے چند چھوٹے سوال آگ کیے اس موقع پر ایسا نظر آنے لگا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور ہمیں گنگے ہاشو سمید نل پانی میں پناہ دی دی جائے گی کم از کم آزی پناہ تو ضرور مل جائے گی جسے بعد ازہ مستقل کیا جا سکے گا لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اچانک سب کچھ بلٹ پلٹ کر رکھ دیا ایک فرما اندام شخص جو اپنے حلیے سے چوبدار نظر آتا تھا داخل ہوا اس نے چھوٹے سرکار کی قریب جھکر سرگوشیوں میں کوئی بات کی چھوٹے سرکار کا چہرہ متغیر نظر آیا انہوں نے گہری نظر سے سلطانہ کی طرف دیکھا دینی آواز میں اپنے مسائبین کے ساتھ چھوٹے سرکار کا مختصر مقالمہ ہوا اس کے بعد چھوٹے سرکار نے ایک باوردی اہلکار کو کچھ ہدایات دی وہ باہر چلا گیا وہ کوئی سینئر اہلکار تھا اس کے ساتھ دو تین محزیز افراد بھی باہر گئے حاضرین مدھم آوازوں میں چھوٹے دنیا کرنے لگے چار پانچ منٹ بعد سینئر اہلکار واپس آیا اس کے ساتھ اقب میں دو اور افراد بھی تھے ان میں سے ایک برا تھا دوسرا جوال یہ دونوں رو رہے تھے ان کی پگڑیا گلے میں پڑی تھی سینئر اہلکار نے چھوٹے سرکار کے روگرو تازیم پیش کرنے کے بعد کہا جناب میں نے خود ملاحظہ کیا ہے لاش قریبا دو دن پرانی ہے سر کے پچھلے حصے میں کلہاری کا گہرہ گھاؤ آیا ہے مقتون کے ہاتھ پیچھے کی طرف مور کر ایک پرانے آزار بن سے باندے گئے ہیں لاش کہاں سے ملی ہے چھوٹے سرکار نے سوال کیا کچھے کی دوسری طرف جہاں پچھلے سال جنگل میں آگ لگت تھی وہاں ایک خو سے نکنی ہے مرنے والے کا نام حارون بتایا جا رہا ہے یہ حکم جی کے ان سپاہیوں میں شامل تھا جو سلطانہ کی تلاش میں اس کے پیچھے آئے تھے میرے سر میں دھماکہ سا ہوا خو میں ہونے والے لڑائی کے مناظر میری نگاہوں میں گھون گئے میں نے سلطانہ کی طرف دیکھا اس کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک بڑی مسئیبت میں پھنس گئی ہے جب ہم کھومے حارون نامی اس رائفل بردار کو باندھ رہے تھے تو وہ بے ہوش تھا لیکن اس کی بے ہوشی ایسی گہری نہیں تھی اور نہ ہی اس کا زخم اتنا سنگین تھا کہ فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی لیکن یہ ہو گیا تھا اور اب حارون کے ساتھی اس کی لاش لے کر دعائی دیتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے ایک باوردی اہلکار نے سلطانہ کے جھولے میں سے وہ رنگین دستے والی کلہاری نکال لی جسے حارون کے سر پر وار کیا گیا تھا صفحہ چٹ چہرے والے سینئر اہلکار نے اس کلہاری کو گوغور دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر بولا جی چھوٹے سرکار میرے خیال میں یہی وہ کلہاری ہے جس سے مقتول کو چوٹ لگائی گئی ہے پھر اس سینئر اہلکار نے جھولے میں سے وہ رائیفل بھی نکال لی جو لڑائی سے پہلے مقتول حارون کے ہاتھ میں تھی رائیفل کو دیکھتے ہی بوڑا شخص فکار اٹھا جی ہاں سرکار یہ میرے بیٹے کی ہی گندوخ ہے میں اچھ کو اچھی طرح پہچانت ہوں یہ قاتلہ ہے یہ ڈائن ہے یہ میرے بیٹے کو کھا گئی بوڑا آہو بکا کرنے لگا سلطانہ نے کہا چھوٹے سرکار میں نے کسی کو نہ ہی مارا میں نے تو صرف خود کو اور اپنے شوہر کو بچانا چاہا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی سرکار اگر میں اس کو کل ہاری سے چھوٹنا لگاتی تو وہ مجھے اور محروج کو گھون کر رکھ دیتا چھوٹے سرکار نے اس مرتبہ سلطانہ کی سنین سنین کر دی اس نے صفحہ سر چہرے والے اہلکار سے پوچھا ملوج اس رائیفل کے بارے میں سلطانہ نے اس سے پہلے کیا بیان دیا تھا اہلکار بولا سرکار یہ کہوت تھی کہ یہ اس کے پیتا جی کی رائیفل ہے یہ اپنی رکشہ کے لیے ساتھ لائی ہے موہن کمار پکار کر بولا میں نے کہا ہے نا سرکار کہ یہ پرلے درجے کی جھوٹی اور مکار ہے یہ اپنی ڈگر پر اتنا آگے چلی گئی ہے کہ اس کے لیے واپس آنا ممکن نہیں ہے یہ بہت خطرناک ہو چکی ہے سرکار موہن کمار کے لہجے میں نئی توانائی آگئی تھی اور بعد صرف موہن کمار کی ہی نہیں تھی ان سب لوگوں کے چہرے دمکنے لگے تھے جو سلطانہ کے پیچھے یہاں آئے تھے دوستو کہانی ابھی جاری ہے اب ہم دیکھیں گے کہ چھوٹے سرکار نے فیصلہ کس کے حق میں دیا دیکھتے رہیے حفظ داستان